اسلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک پرمننٹ پلانٹ جو ایک طرح سے آپ لوگ سیزنل بھی کہہ لیں کہ ونٹر کی سیزن میں اس کی جروت کافی اچھی ہوتی ہے نویمبر ڈیسمبر اور جنوری کے منت میں ان پر بڈنگ بھی سٹارٹ ہوتی ہے ان کی فلاورنگ بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو آج ہم بات کرنے والے پڑھیں بڑے خوبصورت سے پلانٹ کی کیلنچو پلانٹ کی تو یہ جتنے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے میرے چھت پر رکھے بڑے خوبصورت سے میرے سارے فلاورنگ پلانٹ اور یہ ہے جی کیلنچو کا بڑا خوبصورت سا پلانٹ تو آپ لوگ دیکھیں تو یہاں اس کی کافی بڈنگ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے یہ کسی ریلیٹیف کے گھر سے میں جسٹ اس کی ایک کٹنگ لائی تھی اور ایک کٹنگ سے میں نے اس کی کافی سارے پوٹس تیار کر چکی ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو جتنی کٹنگ میں نے لگائی تھی جتنے میرے بڑے پلانٹ تھے تقیباً سب ہی میں بڈنگ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اور ابھی اس کی بات کرتے ہیں سوائل کی تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پر اس کی کتنی چھوٹی چھوٹی نئی نئی پتیاں بھی آنے شروع ہی ہیں یہ نئی نئی لیوز آنے شروع ہی ہیں it means کہ اس کی گروہ کافی اچھی جا رہی ہے کیلنچو پلانٹ یا کیلن کوئی ایزیلی کٹنگ کے تھروں گروہ ہو جاتا ہے میرے کافی جو کٹنگ والی ویڈیو ہیں میرے چینل پر اس میں نے اس کی کٹنگ کو گروہ کرنا سکھایا ہے اور کسی بھی طرح کا سوائل میڈیم ایون کے سیمپل جو آپ کا گارڈن سوائل ہے پلین مٹی میں بھی اس کی کٹنگ بہت اچھے سے سروائف کر جاتی ہیں تو ابھی ونٹر کے سیزن میں ان کی جو بڑنگ کے لیے ہے وہ سب سے پہلا ضروری کام آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ تین سے چار گھنٹے کی سن لائٹ اس کو دینا بہت ضروری ہے سن لائٹ دینے سے جتنی آپ لوگ نے کٹنگ گروہ کینی ہے یا جو آپ کے بڑے کلنچو کے پلانٹس ہیں ان سب میں ہی برڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے سن لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ ہے جی میرا کرسمنس کلنچو کا بڑا خوبصور سا پلانٹ آپ لوگ دیکھیں تو کچھ اس میں برڈز بھی رہتے ہیں اور کچھ کی بلومنگ سٹارٹ ہوئی ہے بڑے خوبصور سے ییلو سے کلر کے اس کے فلاورز آئے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں تو اس سائٹ سے اس کی نیو برانچز بھی نکل رہی ہیں تو سوائل کی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بات کی کہ سمپل آپ کو گارڈن سوائل میں بھی لگانا پڑے تو اس میں بھی یہ ایزیلی گروہ کر جاتی ہیں تو یہ ہے جی ویرگیٹڈ کلنچو کی ایک کٹنگ میرے پاس آئی تھی تو اس کو میں لگائی اور اس میں بھی ہلکی سے آپ لوگ دیکھیں تو برڈنگ سٹارٹ ہوئی بھی ہے اور یہ سمپل پلین گارڈن سوائل میں مٹی میں اس میں کچھ ریت اورگینک کمپوز کچھ بھی چیز نے ہی ایڈ ہوئی بھی اور یہ میں نے دیکھیں تو سمپل پولیتین کے جو بریڈ والے ہوتے ہیں اس پہ میں نے یہ کلنچو کے کٹنگز لگائی بھی ہیں تو یہ جتنے تین سے چار آپ لوگ میری کٹنگز دیکھ رہے ہیں یہ میں سب انہی پولی بیگز میں گروہ کینی اور برڈر اچھے سے گروہ ہو رہی ہیں تو یہ والی ویڈیو آپ لوگ نے فل ووچ کرنی ہے کیونکہ آج میں ایسا ہو گئے ہیں ایک لیکوڈ فٹلیزر شیئر کرنے والی ہوں جس کو ایڈ کرنے سے آپ لوگ کی جو برڈنگ ہے یہ بلومنگ میں چینج ہو جائے گی تو جو میرا کرسمس جو آپ لوگ نے کلنچو کا پلانٹ دیکھا ہے اس میں بھی میں نے یہ لیکوڈ فٹلیزر ایڈ کیا تو اس کی بڑی چپ سی بلومنگ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی یالو کلر کی جو فلاورز ہیں تو آپ لوگ سوائل جنسی ہیں آپ لوگوں نے اس کو وارٹرنگ تپ کرنی ہے یا لیکوڈ فٹلیزر تپ ایڈ کرنا ہے جب اس طرح سے مٹی بلکل اچھے سے ڈرائی ہو جاتے ہو یہاں پر آپ لوگوں کو جتنے پوٹس نظر آ رہے ہیں ان کی تقریب مٹی کافی ڈرائی ہوئی ہوئی ہے اور ان کو پانی کی بھی آپ لوگ کہہ لیں ایک طرح سے نیڈ ہے تو آج اس میں ایڈ کرتے ہیں لیکوڈ فٹلیزر بہت ہی ایزی سا اورگینک ہم لیکوڈ فٹلیزر تیار کریں گے جو ایزیلی سب بھی لوگوں کے گھر وہ چیز آویلیبل ہے جو گارڈنگ کا شوق رکھتے ہیں تو وہ ایزیلی سے لیکوڈ فٹلیزر تیار کر کے اپنی کلنچو کے پلانٹس جو فلاورنگ ہیں یا برڈنگ والے پروسیس میں بھی ہیں تو ان کو ایزیلی وہ دے سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا ایزیلی لیکوڈ فٹلیزر ہے گوبر کی خات کو میں نے ایک سے دو دن کے لیے اس طرح سے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا گوبر کی خات اگر چاہیں تو آپ لوگ ڈرائے فارم میں بھی اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں لیکن لیکوڈ اس کا فٹلیزر بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے اس میں منرل نیوٹرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھے سے پانی میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں اب جتنا تھا میں نے اس کو سٹرین آؤٹ کر لیا اور باقی اس میں جو میں نے ہے وہ پانی ایڈ کر لیا تھا جتنے آپ کے پلانٹس ہیں اس کے اکورڈنگ آپ لوگ یہ لیکوڈ فٹلیزر تیار کر لیں اس میں آپ نے ایک مٹھی یا دو مٹھی بھر کے گوبر آپ لوگ نے ایڈ کرنی ہے اور ایک جتنا آپ لوگ یہ مگ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی کا بھر کے لیے دو دن کے لیے تقریباً آپ لوگ نے اس کو چھوڑ کے رکھ دینا ہے تو اس طرح سے یہ ایزیز آپ کا گوبر کی خات کا یا کورڈنگ کمپوز لیکوڈ فٹلیزر نیچرل اورگینک ایزیلی گھر پر ہی تیار ہو جاتا ہے تو جتنا یہ لوگ بھی گارڈنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کے پاس یہ کورڈنگ کمپوز ہونا تو بہت ہی ایک عام سی بات ہے تو جتنے آپ کے کلنچو کے پلانٹس ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ لیکوڈ فٹلیزر اپنے باقی بھی تمام پلانٹس کو دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ جو پلانٹس دورمنسی پیریڈ میں گئے ہیں ان کو آپ یہ جو لیکوڈ فٹلیزر ہے وہ نہ دیں تو جتنے یہاں پر میری جو کلنچو کے پلانٹس ہیں اس کے علاوہ جو فلاورنگ پلانٹس پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی میں نے اس طرح سے گوڑی کر دی تھی اور اپنا جو لیکوڈ فٹلیزر ہے وہ اس میں نے ایڈ کر دیا تھا اور یہ کم آپ لوگوں نے تب ہی کرنا ہے جب آپ لوگوں نے تقریباً تین سے چار دن تک کی وارٹنگ نہ کی ہو آپ لوگ جتنے میری پورٹس دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے نظر آ رہے ہیں کہ کافی وہ ڈرائی ہوئے میں ہیں اس میں نے کچھ بھی وارٹنگ ویئر نہیں کی بھی تو جب بھی آپ لوگ نے پلانٹس کو لیکوڈ فٹلیزر دینا ہو وہ آپ لوگ نے اسی ٹائم میں لیکوڈ فٹلیزر ایڈ کرنا ہے جب آپ لوگ نے اس پورٹ میں وارٹنگ کرنی ہو لاس جو میری ویڈیو ہے اس میں میں نے کلنچو کی جو کٹنگز ہیں ان کو گرو کرنا سکھایا تھا تو ایزیلی آپ لوگ ابھی جنوری کا مند سٹارٹ ہوا ہے اس میں بھی آپ لوگ اس کی کٹنگز گرو کر سکتے ہیں لیکن کٹنگز کو آپ لوگ نے شیڈ میں رکھنا ہے یا کچھ آپ کے بڑے پورٹس ہیں تو اس کی بیک سائٹ پر آپ لوگ کر کے رکھتے ہیں گوبر کی خات کاؤڈنگ کمپوز ایزیلی آپ لوگ کو نرسی سے اویلیبل ہو جائے گی اگر نرسی میں آپ لوگ اویلیبل نہیں ہو رہی تو جو آپ لوگ گھر دودھ والی آتے ہیں تو ان کو کہہ کر آپ لوگ ایزیلی کاؤڈنگ کمپوز یعنی کہ گوبر کی خات ان سے کہہ کے مگوا سکتے ہیں تو ڈرائے آپ لوگ انہیں فارم میں لینی ہے ڈرائے فارم کو آپ لوگ ڈیریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے پودے میں انہوں سے سے لیکوڈ فٹلائزر بھی بنا کر ایڈ کر سکتے ہیں تو کیلنچو کے پلانٹ کو اپنے ٹیرس گارڈن میں یا جو بھی آپ کا گارڈن ہے اس میں ضرور ایڈ کریں یہ کٹنگ سے ہی آپ لوگ جسٹ اس کی ایک کٹنگ لے کر رہے ہیں تو آپ اس کٹنگ سے کافی سارے پارٹس تیار کر سکتے ہیں آئی ہوف ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوسفل رہی ہوگی جو تو میرے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں کارنی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جتنے میری نیو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ایزی ملتا جائے لیکویٹ فٹیلیزر تیار کرنے کے بعد جو اس طرح کا مٹیریل آپ لوگوں کا بچ جائے گا اسے آپ لوگوں نے ویسٹ میں نہیں ڈالنا بلکہ اپنے پوٹس کی اوپر والی سطح پر اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے شامل کر دینا ہے تو یہ بھی آپ کے فلاورنگ پلانٹ یا جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے لئے کافی ہیلپ فل رہے گا ویڈیو پسند آئیے تو اس لائک بھی کر دیئے گا اور شیئر بھی کر دیئے گا جلدی ملیں گے ایک عدد اپنے نیو گارڈنگ ڈلیٹڈ کانٹنٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ